ستسنگ سے پانچوان لاب ہوتا ہے کہ منشع کو بھلائی ملتی ہے سجنتہ ملتی ہے اور جس کے پاس میں سجنتہ نہیں ہے بھلائی نہیں ہے جو بھلا آدمی نہیں ہے اور بھلا آدمی کون ہوتا جو کسی کا بھلا کرے وہی بھلا آدمی ہے بھلائی کی پہچان یہی ہے کہ آپ کے دورہ کسی کا بھلا ہو جائے کسی کا کلیان ہو جائے کسی کا ادھار ہو جائے کسی کو مدد مل جائے کسی کا پروپکار ہو جائے کسی کو سہیوک پرابت ہو جائے وہی بھلائی ہے اور وہی بھلا آدمی ہے اور اسی کو تلشیدہ سپنی بھاسا میں کہتے ہیں پرہیت سری سے دھرم نہیں بھائی پر پیڑا سم نہیں ادھمائی پروبکار سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے اور پروبکار کون کر پاتا ہے جس کا دل ادار ہوتا ہے جو دوسروں کیلئے کچھ خرچ کرنے کی ہمت رکھتا ہے پروبکار وہی کر سکتا جس کا دل پریم کا ساغر ہوتا ہے جس کے اندر بہت پریم ہوتا ہے سب کے پرتی کرونا ہوتی ہے وہی دوسروں کا بھلا کرتا ہے اور جس کے اندر بہت کروڈ بھرا ہے وہ کسی کا بھلا نہیں کرے گا بنا ہوا کام بھی بگان دے گا اور یاد رکھنا اس کو پدھم پران کی رشی نے بہت اچھی بات کہی ہے پر دکھین یو دکھی سکھو یس پرسریہ سنسار یسمن صحبی گیا ساتھ چھات دیو حری سیم جو دوسرے کے دکھ میں درویت ہو جاتا ہے جو دوسرے کے سکھ میں پرسند ہوتا ہے جو دوسرے کے دکھ کو دور کرتا ہے جو دوسرے کے سکھ کو اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے وہ ساتھ چھاتھ ہری بھگوان ہوتا ہے وہ نر میں ناران ہوتا ہے ناری میں ناران ہوتی ہے اور وہی انسان میں چھپا بھگوان ہوتا ہے کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں پر آیا درد اپنائے اسے بھگوان کہتے ہیں گائیے ایک کڑی گائیے کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں اسے انسان کہتے ہیں کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں کسی کے کام جو آئے اسے انسان کہتے ہیں پر آیا درد اپنائے اسے بھگوان کہتے ہیں پر آیا درد اپنائے اسے بھگوان کہتے ہیں یہ دنیا ایک علجن ہے کہیں دھوکا کہیں ٹھوکر یہ دنیا ایک علجن ہے کہیں دھوکا کہیں ٹھوکر کوئی ہسے ہسے کہ جیتا ہے کوئی جیتا ہے کوئی ہسے ہسے کہ جیتا ہے کوئی جیتا ہے رو رو کر مصیبت میں نہ گھبرائے اسے انسان کہتے ہیں مصیبت میں نہ گھبرائے اسے انسان کہتے ہیں پر آیا درد اپنائے اسے بھگوان کہتے ہیں پر آیا درد اپنائے اسے بھگوان کہتے ہیں اوڑیے شدگر بھگوان کی جیتا ہے شیٹ کو دکھی دیکھ کر شند کا دل درویت ہو جاتا ہے شند ہردے بکتی دوسروں کے دکھ کو دیکھ کر کے پگھل جاتا ہے اس شبہ میں بیٹھے ہوئے لوگ دھوٹی کرتا پینٹ سرٹ ساڑھی سلوار بھی کتنے لوگ چھپے ہوئے سنت ہیں دوسروں کا دکھ ان کو سہن نہیں ہوتا ہے اور جن کا سنت ہردے ہیں وہ جس پریوار میں رہتے ہیں وہ پریوار دھن ہے وہ گاؤں دھن ہے سنت بیچار دھارہ کے لوگ آپ کے گھر میں کبھی کبھی پتر کی روپ میں آ جاتے ہیں کبھی کبھی ماں کے روپ میں آتے ہیں کبھی کبھی آپ کو لادی کی روپ میں سنت ہردے کی کوئی دیبی مل جاتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کے گھر میں پتہ کے روپ میں شنت ہردے کی آتماں تھی اور شنت ہردے کی آتمایں جہاں رہتی ہیں وہاں شانتی بہت رہتی ہے شانتی مندر میں نہیں ہے شانتی تیرت میں نہیں ہے شانتی پہاڑوں جنگلوں میں نہیں ہے شانتی تو شنت ہردے سے پیدا ہوتی ہے اس لئے تم سنت کا درشن کرنے آتے ہو کہ دھیرے دھیرے تمہارا بھی بیچار شانت بیچار ہو جائے سنت ہردے ہو جائے آپ کا گھر منگل بھون بن جائے گھر کا امنگل دور ہو جائے بھوت پریچ چوڑیل مرحی مشان نٹبیر خویش جند پرند اوجہ بیگا ناؤت جنتر منتر تنتر ٹونا ٹمبر جادو ساڑے ساتھی سنشچر منگل ٹینہ سیدھا سکن اپسکن یہ سارا لپڑا تب ختم ہوگا جب تمہارا ہردے شانت ہردے ہو جائے آپ کی گھر میں شانت کا پربھاؤ ہو شانتوں کی بیچار دیوالوں پر لکھے ہو پوشٹر میں لکھے ہو اور آپ کی گھر میں چطر بھی میں تو نیویدن کروں گا ایک تو ماتا پتا کا چطر لگانا ان کا بھی درشن کرنا دوسرا چطر بیروں کا لگانا کبھی کبھی جیون میں شنگھرس بہت آتا ہے آپ کا مند کائر ہونے لگتا ہے گھبرا جاتے مہارانہ پرتاب کا چطر لگا کر کے درشن کرنا کہ ایسے بیروں کے دیش میں میرا جنم ہوا ہے میں کائر کیسے ہوں اور کچھ چطر بھکتوں کی لگانا میرہ بھائی کا چطر شیبری کا چطر دھرو پرحلات کا چطر لگانا اور کچھ چطر سنتوں کی بھی لگانا سنت کا چطر تمہارے چریتر پر پرحلات لے گا اور کچھ چطر دیش بھکتوں کے لگانا چندر شکھر آجات بھگت سنگھ سباس چندربوس ان کے بھی چطر لگا دے گا اور سنتوں کے چطر لگانے سے ایسے سنتوں کی چطر لگانا جو سنت اچھ کوٹی کے ہیں جن کا چریتر مہان ہے ان کے چطر کی پوجا کروگے تمہارا چریتر ہی مہان بنے گا اور میں نیویدن کروں گا کہ ہیرو ہیروین کے چطر مت لگانا ہیرو ہیروین کا چطر آپ کے چریتر کو بگاڑ سکتا ہے چطر تو کاغذ پر ہوتا ہے چطر کوئی ایسا نہیں کی تلوار بندوک لے کر کھڑا ہے لیکن چطر میں بھی طاقت ہوتی ہے چطر بھی آپ کے بچتر بچتر شنشکاروں کو ادھے کرتا ہے یدی آپ نے ہیرو ہیروین کا چطر دیکھا ہے تو آپ کی من میں باسنا جگ سکتی ہے آپ کی من میں بشی بھوگوں کی لالسہ پیدا ہو سکتی ہے لیکن کوئی تپشوی برمچاری کا چطر جب تم دیکھتے ہو تو آپ کے اندر بھی تپشا اور بھکتی کرنے کا من جاگرت ہوتا ہے اور وہی من آپ کا کلیان کرتا ہے اس لئے مہان پرشوں کے چطر لگانا کتنے لوگ اپنے گھر میں گدھے کا چطر بھی لگاتے ہیں بہت سے گھروں میں شیر باغ کا چطر دیکھا بہت سے لوگوں کے ہاتھ ہی گھوڑوں کے چطر دیکھا ماں باپ کا چطر لگاؤ اور اپنی وائف کا چطر اپنی ویڈروم میں لگاؤ اور وائف سے کہو کہ تم سے زیادہ میں کسی کو نہیں مانتا ہوں دھنے ہو تمہاری وائف تمہاری لائف بھر ساتھ دے گی بس اس کا چطر لگانا لیکن اگروتی مت کرنا کیونکہ پوجہ نہیں جاتا ہے اور میں محلاؤں سے کہوں گا اپنے پتی کا چطر لگانا اور کہنا تمہارے علاوہ میرا کون ہے تو آپ کا پتی دن رات جان نکال کر کام کرے گا اچھی اچھی ساڑھی پہنائے گا یہ بہت تگڑا انجیکشن ہے جس کا چطر تم رکھ لو تو کتنی محنت کر سکتا کوئی بھروسہ نہیں پرش پر پریم سے رہنا ایک دوسرے کا خیال رکھنا گشہ آنے پر مون ہو جانا مونے چا کل ہو ناستی اندر گشہ بہت آ رہا ہو گھر میں جب پرویش کرنا سب سے پہلے ہاتھ پیر دھو لینا مون دھو لینا ایک گراش تھنڈا پانی پھی لینا پھر اپنے ویڈروم میں چلے جانا پانچ منٹ آرام کر لینا پانچ منٹ پروچن سن لینا موبائل سے اس کے بعد نکلنا تم پاؤ گے یہ کرود بہت دیر کیلئے نہیں آتا ہے ایک منٹ اس کی لہر آتی ہے اور ایک منٹ اگر تم ٹال لے گئے تو پھر آپ کرود میں جلنے سے بچ جاؤ گے اگر ایک منٹ میں تم چوک گئے تو کرود میں نہ جانے کیا کیا شبد تمہارے مو سے نکل جائیں گے اور ایک بار نکلے ہوئے شبد واپس نہیں لوٹائے جا سکتے ہیں اور کہتے ہیں شبد میں بہت بڑی شکتی ہوتی ہے اور شبد کا گھاؤ ٹھیک کرنے کے لئے کوئی دنیا میں ملہم نہیں ہے اور شبد جیسا امرت بھی کہیں نہیں ہے اگر شبد سمحال کر بولو تو شبد ایسا امرت ہے کہ بہت سکھ بھی دیتا ہے اور شبد سمحال نہ پاؤ تو شبد آدمی کو بے ہوش بھی کر دیتا ہے اس لئے شبد سمحال کر بولو شبد سمحال کر بولیے شبد کے ہاتھ نہ پاؤ ایک شبد او صدی کرے ایک شبد کرے کھا شبد کی طاقت کو سمجھو رتنا ولی نے ایک شبد کہا تھا تو تلشیدہ سنت بن گئے تھے شبد ہی تو تھا مینا وطی نے ایک شبد کہا تھا تو ان کا بیٹا گوپی چند سنت بن گیا تھا اور شبد اگر سمحال کرنا بولو تو آدمی تمہارا دشمن بن جاتا ہے شبد سمحال کر بولو تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے شبد سمحال کر بولو تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور شبد سمحال نہ پاؤ تو اپنے بھی دھیری دھیری پرائے ہو جاتے ہیں شبد کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے میں یہاں بول رہا ہوں تو کیا بول رہا ہوں شبد ہی تو بول رہا ہوں دو گھنٹے سے شبد ہی بول رہا ہوں شبد ہی تم سن رہے ہو شبد سے ہی سارا کھیل ہوگا اور یہ شبد ہی تم کو لبد کر رہا ہے مغد کر رہا ہے اور یہ شبد ہی آپ کو بدل دے گا شبد ہی چینج کر دے گا شبد آپ کا بینی سگرٹ چھوڑا دے گا شبد آپ کو مہان بنا دے گا لیکن اگر اسی منچ پر کوئی آرکشٹہ کرنے والا گندے شبد بولے تو شبد آپ کی زندگی کو بگاڑ بھی دے گا شبد آپ کو پتن بھی کر دے گا شبد کی شکتی بلگ بلگ ہوتی ہے اس لئے ستسنگ کے شبد سنو تاکہ آپ کا جیون سندر بن جائے سبد بینہ سورتی آندھری کہو کہاں کو جائے دار نہ پاوے شبد کا پھری پھری بھٹکا کھائے شبد سبد بہو انتر یہ سب کبھیر صاحب کا گیان بول رہا ہوں شبد سبد بہو انترے سارے شبد مت لیجے کہاں کبھیر جاں سارے شبد نہیں درگ جی من سو جیجے شبد کی طاقت کیا ہے ستسنگ کا شبد آپ کو شکھ دیتا ہے کشنگ کا شبد آپ کو دکھ میں ڈھکیل دیتا ہے آپ کے گھر کے جو بزرگ ہیں ماتا پتا ہیں دادا دادی ہیں کرنگ نہیں آپ کے دوار پر بیٹھ کر کے گیٹ کیپر کا کام کرتے رہیں گے گیٹ کی سرچہ کرتے ہیں اور بزرگوں سے بہت پھائیدہ ہوتا ہے بچوں کو بھی اچھی اچھی باتیں شکھانا گھر کو ساف ستھرا رکھنا گھر کے سامان کو سٹنگ سے رکھنا اُلُل جُلُل مت ڈالنا سویرے شوکر اٹھنا تو اپنا رجائی بیستر گڑھی کر کے تہا کر کے ٹھیک سے رکھ دینا ایشہ اُلل فُلل ڈال کی مت نکل جانا کیونکہ جو آدمی اپنے بیستر کو سدھارتا نہیں ہے اُلُل جُلُل پڑھا رہتا ہے اس کے گھر سے لچھمی بیدہ ہو جاتی ہے جس کے گھر کے برطن ٹھیک سے نہیں رکھے ہوتے ہیں ساف ستھرا اس کے گھر میں درید رہتا ہے اور جس کے گھر میں ان کے دانے کو پھینکا جاتا ہے ان کا اپمان کیا جاتا ہے اس کے گھر میں بھی گریبی آتی ہے درید رہتا ہے اور جس کے گھر میں ان کے ایک ایک دانے کو سمحال کر رکھا جاتا ہے جس گھر کے لوگ آپس میں بات نہیں لڑاتے ہیں تقرار نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے پریم رکھتے ہیں اس گھر میں لچمی کا نواز رہتا ہے جس گھر کے لوگ گالی گلوز نہیں کرتے ہیں باکواس نہیں کرتے ہیں پریم بھاو سے رہتے ہیں اور ستسنگ سنتے رہتے ہیں اور بھکتی کرتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ کو باٹنے کی تیاری رکھتے ہیں ایسے گھر میں لچمی برستی رہتی ہے وہاں پر نہ دکھ آتا ہے نہ درید رہتا ہے وہاں سکھ اور سمپتی برستی سیٹ کو سنت سمجھا رہے سیٹھانی گھر کے اندر دیشی گھی میں ہلوہ تل رہی سیٹھانی دیکھتی ہیں کوئی دوار پر سنت کھڑا ہے تو سیٹھانی ایک کٹوری میں ہلوہ لے کر سنت کے پاس رکھ دیتی ہیں سنت کہتے ہیں سیٹھ جی کو بھی ہلوہ دیجی تو سیٹھانی نے کہا سیٹھ کے ہلوہ کھانے کا وقت نہیں ہے یہ سیٹھ کے رونے کا وقت ہے ان کو رونے دو سنت کو حسر لگا کہ سیٹھانی خوشی منہ رہی اور سیٹھ رو رہے بات کیا سنت نے پہنچا سیٹھانی ماملہ کیا ہے بولے ماملہ تو یہ کہی ہے سمجھ میں انتر ہے بیجنس چل رہا تھا جس میں انمانی دس لاکھ کا پرافٹ ہونے والا تھا جس میں پانچ لاکھ کا پرافٹ ہوا ہے وہ اس خوشی میں میں دیشی گھی میں ہلوہ تل رہی ہوں پورے گاؤں میں ہلوہ کا بطرن کروں گی آج اور سیٹھ جی کہہ رہے ہیں کہ دس لاکھ کا پرافٹ ہونے والا تھا جس میں پانچ لاکھ کا پرافٹ ہوا ہے تو انمانے میں پانچ لاکھ کا گھاٹا ہو گیا ہے وہ گھاٹا مان کر یہ رو رہے ہیں میں پرافٹ مان کر ہلوہ سب کو بطرن کر رہے ہیں ایک ہی گھٹنا کو دیکھنے کا طریقہ جو زندگی کی گلاس کو بھرے کی اور سے دیکھتا ہے وہ سکھ میں ڈوب جاتا ہے سکھ میں ڈوب جاتا ہے اپنی زندگی کی گلاس کو بھرے کی اور سے دیکھئے آپ کا جیون منگل میں ہوگا جو ملا ہے اسے پریاپت سمجھئے جو اور ضرورت ہے اس کے لئے محنت کیجئے جو محنت سے بھی نہیں مل رہا ہے کوئی دکھ نہیں ہوگا آپ جب محنت نہیں کرتے ہو اور جو ملا ہے اس کو پریاپت نہیں سمجھتے ہو اور جو محنت سے بھی نہیں مل رہا ہے تو بھی آپ سنتوش نہیں کر پاتے ہو تب آپ کی زندگی میں دکھ شروع ہوتا ہے یاد رکھنا جو پراپت ہوا ہے اس کو سو بھگ سمجھ کر سو بکار کیجئے اور جو نہیں پراپت ہوا ہے اس کو پراپت کرنے کے لئے پریاس کیجئے اور پریاس کرنے سے بھی جو نہیں پراپت ہو رہا ہے اس کا تیاک کیجئے اور سنتوش سے جندگی کا آنند لیچیں مہنیتی کار چانک کے شے پرشن پوچھا گیا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کے گھر میں لچمی کا نماش رہتا ہے چانک کے کہتے ہیں جس کے گھر میں سات باتیں ہوتی ہیں جس کے جیون میں سات چیزیں ہوتی ہیں اس کی پاس میں لچمی نماش کرتی ہے کون کون وہ سات چیزیں ہیں سنت قبیر سے پرشن پوچھا گیا کی منوش شکھ ڈھونڈتا ہے تو آپ بتائیے کی شکھ کہاں مل سکتا ہے سکھ کی تلاش کرتے کرتے جیون کی شام آ جاتی ہے مرتو کے دن نکٹ آ جاتے ہیں لیکن سکھ کی جھلک دکھائی نہیں پڑتی ہے منوشی دکھ بھوگتے بھوگتے جوانی میں ہی بڑھا جیسا دیکھنے لگتا ہے بچپن سے ہی لوگ ٹینسن میں دیکھے جاتے ہیں بیوین پرکار کے دکھوں کے بیچ میں گھیرا ہوا مانو اپنے آپ کو کمجور پاتا ہے اور سبھی دکھوں میں سب سے گہرا دکھ پریوار کا دکھ ہوتا ہے پریوار سکھ کے لئے بس آیا جاتا ہے اور پریوار یدی ٹھیک سے نہیں بس پایا پریوار میں ایک بھی شدس یدی بے راستے چلنے لگ گیا پورے پریوار کی فیملی میمبروں کو ڈیسٹرب کر دیتا ہے ناؤں میں بیٹھے ہوئے سیکڑوں لوگ شانتی سے بیٹھے ہیں ایک آدمی اپنی اسطحان میں ناؤں میں چھیند کر رہا ہے 99 لوگ کہتے ہیں تو چھیند کیوں کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں اپنی جگہ پر چھیند کر رہا ہوں تم سے کیا مطلب تم بیٹھو سانتی سے تو 99 آدمی گھبرا جاتے ہیں کہ تو تیری جگہ پر چھیند کرے گا لیکن ناؤں تو پوری ڈوب جائے گی تو میں کیسے نہ گھو رہا ہوں ایسے پریوار کی ناؤں میں بیٹھے ہوئے شدس ایک بھی شدس یدی گلتی کرتا ہے پورے پریوار کے لوگ دکھی ہو جاتے ہیں اور جس کے کارن دکھی ہوتے ہیں اس بیکتی کو سبھی کے دکھ کا بھی پاپ لگتا ہے کہ تیرے کارن یہ بیٹھ لوگ اور دکھی ہو رہے ہیں اس لئے یاد رکھنا خود اکیلے دکھی ہو لینا ٹھیک ہے سہ لینا ٹھیک ہے لیکن پریوار کے بیٹھ شدس یوں کو پیڑا پہنچانا ٹھیک نہیں ایک چھوٹا سا بدیار تھی لکھنو میں کہہ رہا تھا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے کارن پریوار میں ڈیوائٹیشن ہو اس لئے میں بہت گم کھا لیتا ہوں سہ لیتا ہوں مجھے اسکول میں پھیج چکانے کے پیسے بھی نہیں ملتے گھر سے پر میں ڈیشٹرب نہیں کرتا ہوں کہیں اس پریوار کی بکھنڈن کا کارن میں نہ ہو جاؤ یاد رکھنا جہاں سہن سکتی کم ہو جاتی ہے وہاں شنگٹھن کمجور ہونے لگ جاتا ہے جہاں گم کھانے کی سامرت ختم ہو جاتی ہے وہاں پر ایکتہ ٹوٹنے لگ جاتی ہے جہاں پر لوگ اپنے منمانے ڈھنگ سے بولنے لگ جاتے ہیں بینا بیبیک کے جوان پر کنٹرول نہیں کرتے ہیں جس کے بارے میں جو اچھا ہوتی ہے انقلاب کرتے رہتے ہیں اس گھر پریوار پارٹی کا شنگٹھن بہت ہی جر جر ہو جاتا ہے اس لئے بولنے کے پہلے ویچار کیجئے کہ ہمارے بولنے کا پرنام کیا ہوگا اور پریوار کو ٹوٹنے سے بچائیے کل میں سری انیل جیسوال کے مکان کی چھت پر پرکرمہ کر رہا تھا تو اپنے سنت سری سے بات کر رہا تھا یہ سنت جی جو کنارے بیٹھے من سنچالن کر رہے تھے میں نے کہا سنگٹھن میں اور اکیلے میں کیا فرق ہوتا ہے میں کسی کے ساتھ سنت کے ساتھ رہتا ہوں تو پرشنوطر کرتا رہتا ہوں تُنہوں نے کہا کہ سنگٹھن میں نشچنتتہ ہوتی ہے تو اپنے کہا کیسے ہوتی ہے تُنہوں نے کہا جیسے ہم آپ کے ساتھ میں پیدل بھرمن کر رہے ہیں چھت پر لیکن سمیں پر بھوجن پک جائے گا اور ہم کو بھی مل جائے گا اور آپ کے کپڑی بھی دھول جائیں گے سیوہ بھی ہو جائے گی اور منچ بیبھاگ والے منچ ریڈی رکھیں گے مائک والے مائک ریڈی رکھیں گے ویڈیو والے ویڈیو سنچالت کر دیں گے آپ کی جلپان بنانے والے وہ پھل ٹکڑا ٹکڑا کر کے لے آئیں گے اور میں آپ کے ساتھ کیول چھت پر پرکرمہ کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں سمیں پر ہم کو بھی بھوجن مل جائے گا اور بستر بھی مل جائے گا اور منچ بنا ہوا مل جائے گا اس لئے شنگٹھن میں ساری بیوستہ ایک ساتھ مینٹین رہتی ہے اور من نشینت رہتا ہے وہ سنگٹھن میں تھوڑا سہنا پڑتا ہے ایسا وہ شنٹ بتا رہا تھا اس نے آشرم کی بھی باتیں بتائیے وہ آشرم میں رہتے ہیں نیپال آشرم کے پرابندھک ہیں وہ کبھی کبھی بولا لیتا ہوں انہوں نے کہا میں تو کنسٹرکشن بیبھاگ دیکھتا ہوں لیکن دوسرے بیبھاگ بھی مینٹین رہتے ہیں شنگٹھن کے کارل میں آپ سے بھی کہوں گا گم کھا کر کے شہن سیلتہ کو بڑھا کر بیویک کر کے پرشور کی شنگٹھن کو بنا کر رکھنا کتنے گھروں میں تو پتی پتنی میں بھی شنگٹھن نہیں پتنی پورپ جا رہی تو پتی پسچم جا رہا ہے پتنی تیرت نہانے جا رہی ہے تو پتی تالاب میں کود رہا ہے پتنی سونا چاہتی ہے پتی گانا گانا چاہتا ہے پورا تال میل بگڑا ہوا ہے پتی پتنی میں بھی دو پھرانی ایک ساتھ جڑ کر نہیں رہ سکتے اور آدمی کو آدمی سے جڑنے میں سب سے بڑی بادہ ڈالنے والا آدمی کے بھیتر چھپا ہوا اہنکار ہوتا ہے یوگو پروبلم بہت ہوتی ہے کی میری بات رہنی چاہیے میری بات چلنی چاہیے یہ جو میں اندر بھرا ہوا ہے یہ آدمی کو جھکنے نہیں دیتا ہے اور جو جھک نہیں سکتا ہے وہ کسی سے جڑ نہیں سکتا ہے جو جڑ نہیں سکتا وہ سنگٹھن کھڑا نہیں کر سکتا ہے اور جو سنگٹھن نہیں کھڑا سکتا ہے وہ بیکتی بہت کچھ پراپت بھی نہیں کر سکتا ہے بہت کچھ پراپت نہیں کر سکتا ہے جوڑنا ایک کلا ہے اور صحیح لوگوں کو جوڑنا ایک شمجداری ہے جوڑنا ایک شادنہ ہے اور صحیح لوگوں سے جوڑنا ایک بیویک ہے غلط لوگوں کو اپنے چینل سے الگ کرنا یہ ہوشیاری ہے آپ کے چینل میں ایک بھی غلط آدمی جڑ گیا ہے تو آدمی دس لوگوں کو بھی گھڑ سکتا ہے آپ کے پاس میں دس کلو ٹاماٹر ہے اس میں اگر ایک کلو ٹاماٹر سڑا ہوا بھی رکھ دیا ہے آپ میں تو رات بھر میں وہ ایک کلو سڑا ٹاماٹر وہ دس کلو اچھے ٹاماٹر کو بھی سڑا دے گا اس لئے رات مت بیتنے دو بہت جلدی کرو ان سڑے ٹاماٹروں کو چھانٹ چھانٹ کر الگ کرو اور گھورے میں جا کر پھینک دو وہ خاد بن جائیں گے تو ٹھیک ہے انیتہ اچھے کو بھی برباد کر دیں گے اس لئے برے لوگوں کو الگ رکھو چینل سے انیتہ سارا چینل بگاڑ دے گا موسیقا